اسلام علیکم ساتھیوں ڈیٹا جنرلزم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں چند لمحے ڈیٹا کے بارے میں بات کروں گا ڈیٹا کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں اکثر پہلا خیال ہی آتا ہے کہ اس سے مراد نمبرز یا سٹیٹسٹکس یا دیگر اعداد و شمار ہیں یہ خیال مکمل طور پر درست نہیں ہے ڈیٹا میں نمبرز کا ایک اہم شیئر تو ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹا ہمیشہ نمبرز پر مشتمل ہو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں پچھلے چند برسوں میں ایک نہایت اہم بہنل اقوامی خبر جو ہماری نظروں سے گزری وہ پانیما پیپرز کی انویسٹیکیشن تھی یہ انویسٹیکیٹیو رپورٹ یا سیریز فائنانشل انفرمیشن کے متعلق تھی لیکن اگر آپ اس کے بارے میں مزید پڑھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ دو جرمن صحافیوں کو ایک گمنام سورس نے جو ڈیڑھ کروڑ سے زائد ڈاکیمنٹس فرام کیے تھے اس میں سے اکثریت ڈاکیمنٹس آفشور کمپنیوں کی ملکیت کے کاغذات تھے جن کے اندر ٹیکسٹ پیسٹ انفرمیشن تھی یعنی الفاظ شامل تھے اور ان دونوں صحافیوں اور ان کے ساتھ ان نیشنل سینٹر فور انویسٹیکیلیف جرنلس کے جس ٹیم نے کام کیا ان کا بیشتر وقت ان آفشور کمپنیوں کے مالکان اور نامور سیاسی شخصیات کے تعلقات سمجھنے میں گزرا یعنی انہوں نے اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے اس کے اندر پیٹرنز ڈھوننے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے میرے ہی سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا صرف نمبرز نہیں ہے اس میں ٹیکسٹ، تصاویر، ویڈیوز اور اب سوشل میڈیا کی بہت ساری معلومات شامل ہوتی ہیں میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں اگر میں اس کورس میں شریک تمام ساتھیوں کی ایک فہرس بناوں، ایک لسٹ بناوں تو وہ لسٹ الفاظ پر مبنی ہوگی اور اس میں آپ کے نام، آپ کے ادارے کے نام، آپ کے شہر آپ یہ کورس کیوں کرنا چاہتے تھے اس طرح کی معلومات موجود ہوگی لیکن اگر میں ایک کمپیوٹر کی مدد سے اس فہرس کا تجزیہ کروں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں گن سکتا ہوں مثلاً کتنے ساتھیوں کا تعلق لاہور سے ہے اور کتنوں کا کسی اور شہر سے کتنے ساتھی پرنٹ میڈیا کے لئے کام کرتے ہیں کتنے براڈکاسٹ کے لئے اور کتنے ویب کے لئے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو اردو اخباروں یا ٹی وی چانلز کے لئے کام کر رہے ہیں اور کتنے ایسے جو انگلیش بیس میڈیم کے لئے کام کر رہے ہیں سو بظاہر الفاظ یا ٹیکس پر مبنی ایک لسٹ میں مجھے بہت سارے سوالات پوچھنے حساب کرنے اور تجزیہ کرنے کی گنجائش مل گئی سو ہمارے لئے جو بات اہم ہے وہ یہ کہ ہم معلومات کا کمپیوٹرز کے ذریعے تجزیہ کر سکیں اور اس کورس کے لئے ہم ڈیٹا کو بھی ایسے ہی ڈسکرائب کریں گے یعنی ڈیٹا وہ سب معلومات ہیں خواہ وہ نمبرز ہو یا ٹیکسٹ ہو جن کا ہم کمپیوٹرز کے ذریعے تجزیہ کر سکیں یا ان کو کمپیوٹرز کے ذریعے پروسس کر سکیں اب ہمارے لئے آسانی یہ ہوئی کہ ہم دیٹا جنرلزم کی تعریف بیان کرنے کی پوزیشن میں بھی آگئے ہیں سو دیٹا جنرلزم جدید صحافت کی ایسی قسم ہے جس میں ہم کمپیوٹرز کے ذریعے معلومات کی جانچ پر تال کرتے ہیں تاکہ اس معلومات سے ہم ایسی خبریں کر سکیں جو عوامی مفاد میں ہوں اور جن کی طرف عوام کی توجہ یا پھر ناظرین کی توجہ ہم مرکوز کر سکیں دیٹا جنرلزم کی مدد سے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کے دو صورتحال تو میں نے آپ کو تعریفی ویڈیو میں بھی بتایا تھی ان کو ابھی دوہرا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ کسی کہانی پر یا خبر پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر کچھ معلومات ملتی ہیں لیکن ثبوت نہیں ہوتا تو ڈیٹا کا تجزیہ کر کے آپ وہ ثبوت نکال سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے ہاتھ کچھ ڈیٹا لگتا ہے اور وہ آپ کی انویسٹیگیشن کی شروعات ہوتی ہے آپ کو خبر کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن ڈیٹا کا انالیسز کر کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی خبر میں کیا چیز رپورٹ کرنی ہے یا کیا سوالات پوچھنے ہیں اور تیسرا یہ کہ اکثر ڈیٹا کو ڈریکلی بھی عوام کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے آرڈینس کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کو ویجولی دیکھ کے کچھ چیزیں کچھ امپورٹنٹ ایشیوز سمجھ سکتے ہیں ڈیٹا جنرلزم کی تاریخ انیس سو ساٹھ کی دہائی سے شروع ہوتی ہے اور اس میں ایک امریکی صحافی فلپ مایر کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انہیں ڈیٹا جنرلزم کا بانی تصور کیا جاتا ہے فلپ مایر کا خیال تھا کہ صحافت میں سوشل سائنس کے کانسپس استعمال قید آسکتے ہیں اور انہیں لگتا تھا کہ ایسا کرنے کے لیے کمپیوٹرز کی مدد لینا ضروری ہے لیکن اس زمانے میں کمپیوٹرز بہ آسانی دستیاب نہیں تھے بڑے بڑے مین فریم کمپیوٹرز صرف بڑی یونیورسٹیز کے کیمپسز پر پائے جاتے تھے لیکن 1967 میں فلپ مایر کو ایسا کرنے کا موقع ملا اس زمانے میں وہ ڈیٹروائٹ میں ریپورٹنگ کر رہے تھے اور کچھ عرصہ پہلے ڈیٹروائٹ شہر میں کچھ فسادات یا دنگے ہوئے تھے فلپ مایر کے پاس ان فسادات کے حوالے سے کچھ سرویڈ ڈیٹا موجود تھا اور انہوں نے کمپیوٹرز کی مدد سے اس ڈیٹا کا تجزیہ کیا اور اس میں سے ایک بہت انوکھی اور تہلکہ خیص خبر نکالی خبر یہ تھی کہ ڈیٹا کے مطابق کالج گراجوئٹس کا فسادات میں حصہ لینے کا امکان اتنا ہی زیادہ تھا جتنا غیر تعلیم یافتہ نوجوانوں کا یہ خبر اس لیے اہم تھی کیونکہ اس زمانے میں فسادات میں تشدد کے زیادہ تر الزامات غریب اور غیر تعلیم یافتہ سیاہ فام امریکی نوجوانوں کے اوپر لگائے گئے تھے اور دوسرا اس لیے کہ اس وقت عام طور پر جو صحافت کی جاتی تھی اس میں صحافی اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں لفاظی کا استعمال کرتے ہوئے کوئی واقعات بیان کرتا تھا جبکہ فلپ مائر نے اس کے برعکس سائنس کا سہارا لیا بعد میں فلپ مائر نے ایک کتاب لکھی جس میں اس قسم کی صحافت کو انہوں نے پریسیشن جنرلزم کہا اور یہ کتاب ڈیٹا جنرلزم کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے دیٹا جنرلزم کی استلاح کو عام ہوئے تقریباً دس سے پندرہ سال کا عرصہ ہوا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ وہی ٹائم ہے جس میں ٹکنالوجی کا استعمال بھی بڑا ہے کمپیوٹرز، لاب ٹاپس، انٹرنیٹ، سوشل پلاتفارمز، ویب سائٹس وغیرہ یہ سب اب ہم بہت ریگلرلی استعمال کرتے ہیں اس تاریخ میں دو تین واقعات ہیں جو زیادہ اہم ہیں ایک تو یہ کہ دوہزار پانچ میں ایک اور امریکی صحافی ایڈرین خولوٹی نے ڈیٹا جنرلزم کا ایک عملی مظاہرہ کر کے باقی صحافیوں کے سامنے رکھا خولوٹی نے ایک پروگرام کوڈ لکھا جس کے ذریعے وہ شکاگو شہر کی پولیس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے روزانہ کرائیم کے اداد و شمار اپنے کمپیوٹر پر ڈاؤنلوڈ کر لیتا تھا جب ان کے پاس یہ اداد و شمار جمع ہونے شروع ہو گئے تو انہوں نے ان کو شکاگو کے نقشے کے اوپر میپ کر دیا اور اس نقشے کو انٹرنیٹ کے اوپر پبلش کر دیا اور اس کی پبلشنگ میں انہوں نے اس کو انٹریکٹیو بنایا لہٰذا شکاگو کا کوئی بھی شہری نقشے کے اوپر اپنے محلے یا اپنے علاقے کے اوپر کلک کر کے اس جگہ کے جرائم کے بارے میں جان سکتا تھا اب اس عمل سے ایڈرین ہولیوٹی نے دنیا بھر کے صحافیوں کی آنکھیں کھول دیں اور دنیا بھر میں صحافیوں نے اور نیوز اورگنیزیشنز نے یہ جان لیا کہ دیٹا جنرلزم کی مدد سے وہ بہت زبردست قسم کی صحافت پرڈیوز کر سکتے ہیں جو اگین عوامی مفاد میں ہو اور جسے عوام کی فلاہ ہو اس کے بعد کچھ سال بعد گارڈین نامی برطانوی اخبار نے ایک ڈیٹا بلاغ شروع کیا اور یہ ڈیٹا بلاغ ابھی بھی جاری ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹا ویجبلائیزیشنز اور ڈیٹا سٹوریز پبلش کرنا شروع کی اور اس کے علاوہ بہت سارا نیا ڈیٹا حاصل کر کے اس میں سے غلطیاں دور کر کے انہوں نے ریسرچرز کے لیے عوام کے لیے اور صحافیوں کے لیے اس کو اپنے بلاغ کے اوپر پبلش کرنا شروع کر دیا تو یہ کچھ ایسے واقعات تھے جن کی ورس سے صحافیوں کوئی سمجھ آگئی کہ ڈیٹا کی مدد سے وہ بہت زبردست کام کر سکتے ہیں اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یہاں پر یہ ذکر کرتا چلوں کہ میرے نزدیک ڈیٹا جنرلزم کسی بلک کے سوچ کی طرح نہیں ہے کہ اس کو آن یا آف کر دیا جائے یعنی میں جب کسی خبر کو پڑھتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا کہ اوہ یہ تو ڈیٹا جنرلزم نہیں ہے یا اوہ یہ تو ڈیٹا جنرلزم ہے میرے نزدیک ڈیٹا جنرلزم یا ڈیٹا سٹوریز ایک سپیکٹرم کے اوپر شمال ہوتی ہیں جس کے ایک سرے کے اوپر کمزور ڈیٹا سٹوریز ہیں اور دوسرے سرے کے اوپر تگڑی یا مضبوط ڈیٹا سٹوریز ہیں اب یہ میں کیسے فرق کرتا ہوں کہ کمزور ڈیٹا سٹوری کیا ہے اور تگڑی ڈیٹا سٹوری کیا ہے پاکستان میں یا پاکستانی صحافت میں سیاست کی ریپورٹنگ بہت نمائیا ہے اور اکثر ہمارے سیاستدان بیانبازی کرتے ہیں بیانات میں وہ اکثر بہت سارے اداد و شمار بھی گنواتے ہیں مثلا کوئی سیاستدان نہیں کہہ سکتا ہے کہ آج سے دس سال پہلے پاکستان کا مجموعی قرضہ اتنے عرب ڈالر تھا اور اب اتنے عرب ڈالر ہے تو ہم صحافی عام طور پر ایسی معلومات لے کے اس کو چھاب دیتے ہیں تو میرے نزدیک کوئی بھی ایسی سٹوری جس میں اداد و شمار نمبرز اس طرح سے کوٹ کیا جائیں وہ بھی ایک ڈیٹا سٹوری کی شکل اختیار کرتی ہے لیکن یہ کمزور ڈیٹا سٹوری ہے کیونکہ اس میں صحافی نے خود سے زیادہ محنت نہیں اس سے آگے اگر ہم بڑھیں اس سپیکٹرم کے اوپر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر سرکاری اور غیر سرکاری ادارے خود سے کچھ اداد و شمار کے اوپر تجزیہ کر کے کچھ فائنڈنگز کسی رپورٹ کی شکل میں پبلش کر دیتے ہیں اور صحافی اس پکی پکائی انفرمیشن کو اٹھاتے ہیں اور اپنی خبروں میں چھاپ دیتے ہیں مثلا حالی میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بہت سارے ڈیٹا جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا اس میں بہت سارے مسائل بھی تھے اس کے بعد میں اس کے بعد میں بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ غیر سرکاری دارے مثلا فائنڈ وغیرہ نے بھی کچھ رپورٹ جارے کی مثلا ایک رپورٹ میں جیتنے والے امیدواروں اور ہارنے والے امیدواروں کے فرق کا ذکر تھا اور اس کو انہوں نے کمپیر کیا تھا مسترد شدہ ووٹوں کے ساتھ اور حالی میں اسیمبلی میں عرب پتی سیاسدانوں کی تازات کے اوپر انہوں نے ایک رپورٹ جارے کیا تو بہت سارے نیوز اداروں نے یہ خبریں ان رپورٹس فائنڈ کی ان رپورٹس کی بنیاد پر یہ خبریں آگے نشر کی تو سپیکٹرم پہ یہ بھی ایک قسم کی ڈیٹا سٹوری ہے اس کے بعد ہمارے پاس وہ ڈیٹا سٹوریز آتی ہیں جن کو صحیح معنی میں ہم ڈیٹا جنرلزم کی مثال کہہ سکتے ہیں اور ان میں عام طور پر صحافی ڈیٹا اکٹھا کر کے اس پہ خود سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور خود سے کچھ معلومات اس میں سے نکالتے ہیں پاکستان میں عام طور پر ایکانومی اور سپورٹس کے رپورٹرز اس طرح کی خبریں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑے بیمانے پر ڈیٹا دستیاب ہوتا ہے اور ان کے پڑھنے والے بھی اس ڈیٹا کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان کہانیوں میں ہمیں سٹاک اسٹینج کے اتار چڑھاؤ اور معیشت کے سال بسال موازنے سے لے کر بیٹسمنوں کی بیٹنگ ایوریجز اور بولروں کی ایکانومی ریٹس تک مختلف ہمیں سٹیٹسٹکس ملتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھیں تو ایسی ڈیٹا سٹوریز نظر آتی ہیں جہاں پر جب صحافی کام کرنا شروع کرتا ہے تو کسی ذریعے سے کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہوتا یا ایسی فارم میں موجود نہیں ہوتا کہ جس کو وہ فوراً استعمال کر سکے تو صحافیوں کو خود سے اپنی ڈیٹا بیسز بنانی پڑتی ہیں اور ان کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے بہت ساری مختلف ذرائع سے کچھ صحافی ایسا صرف ایک خبر یا ایک سیریز کے لیے کرتے ہیں لیکن کچھ صحافی ایسے ہیں جو اپنی ویڈ کے اوپر سالہ سال ان ڈیٹا بیسز کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر خبریں جنریٹ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد فائنلی ہم اس ڈیٹا سپیکٹرم کے یا ڈیٹا جنرلزم کے سپیکٹرم کے آخری سرے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس مضبوط ڈیٹا سٹوریز ہیں اور ان پر کام کرنے کے لیے عام طور پر صحافیوں کی ایک ٹیم یا مختلف نیوز اداروں کی کلابوریشن کی ضرورت ہوتی ہے بعض اگرات کی کلابوریشن بینل اقوامی لیول کی ہوتی ہے مثلاً وکی لیکس کے اراک وار لاغز یا ڈیپلوماتک کیبلز کی رپورٹنگ اس کے علاوہ ایڈویت سنوڈن کی این ایس اے لیکس والی کوریج اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آئی سی آئی جے کی پانیما پیپرز اور پیراڈائز پیپرز کی انویسٹیکیشن خبر دیٹا جنرلزم کے سپیکٹرم کے کسی بھی سرے پر ہو اسے تب ہی اچھی یا میاری دیٹا سٹوری کہہ سکتے ہیں جب وہ ان تین میں سے کسی ایک میار پر ضرور پورا اترے یہ تین میار کیا ہیں نمبر ایک اچھی دیٹا خبریں معلومات کو کسی ایک شخص یا فرد کی ضروریات کے مطابق پیش کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں اسے انگریزی میں ہم پرسنلائزڈ انفرمیشن یا پرسنلی ریلیونٹ انفرمیشن کہتے ہیں مثلا کچھ سال پہلے بی بی سی نے سوچا کہ ہم ہر سال بجٹ کے اوپر کوریش کرتے ہیں کیوں نہ اس دفعہ ہم کچھ نیا ٹرائے کریں تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک بجٹ کیلکولیٹر بنایا جس میں کوئی بھی برطانوی شہری آ کر اپنی مہانہ آمدن اور اپنے روزمرہ اخراجات انٹر کر سکتا تھا انٹر کرنے پر وہ بجٹ کیلکولیٹر یہ حساب لگا کے بتاتا تھا کہ نئے بجٹ کے مطابق اس شہری کے اخراجات کس قدر بڑھ جائیں گے لہذا عام طور پر بجٹ کی کوریش میں ہمیں ٹیکس میں اضافے کی خبریں ملتی ہیں لیکن اس کیلکولیٹر کی مدد سے شہریوں کو یہ پتا چل رہا تھا کہ ٹیکس میں اضافے کا ان پر کیسے اثر ہوگا تو دس وز پرسنلائز انفرمیشن اور انفرمیشن جو ہے وہ ایک شخص کی ضرورت کے مطابق تھی دوسرے نمبر پر اچھی ڈیٹر سٹوریز کو ایسی معلومات فرام کرتی ہیں جو عوام کو پہلے معلوم نہ ہو مثلاً دوہزار پندرہ میں ڈان نے ایک ڈیٹر سٹوری کی جو آرمی ببلک سکول سانہے کی پہلی برسی کے موقع پر کی گئی اور اس میں انہوں نے ان تمام طلبہ کی کہانیاں پیش کی جو اس سانے میں شہید ہوئے تھے اب اس سٹوری میں اعداد و شمار جس طرح ٹپکلی ہوتے ہیں اس طرح تو نہیں تھے لیکن صحافیوں کی اس ٹیم نے کئی مہینے محنت کر کے ہر شہید ہونے والے طالب علم کی تصویر اس کی عمر اور ان کی زندگی کی کہانی اکٹھی کی سو یہ ایسا ڈیٹا ایسی معلومات تھی جو ایک سال گزرنے کے باوجود لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا تیسرا میار یہ ہے کہ اچھی ڈیٹا سٹوریز نہائی پیچیدہ امور کو بہت آسان اور بہت سادہ کر کے عوام تک پہنچاتی ہیں تاکہ وہ ان کو سمجھ سکے مثلا گیپ مائنڈر فانڈیشن ایک ادارہ ہے جو دنیا بھر میں دولت کی غیر مساوی تقسیم اور غیر مساوی آمدن کے اوپر کام کرتے ہیں تو انہوں نے ڈالر سٹریٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا جس میں انہوں نے ایک گلی میں دنیا کے ہر ملک کو ایک مکان کے طور پر دکھایا تاکہ پڑھنے والے یہ دیکھ سکیں کہ دنیا میں امیروں اور غریبوں کے رہن سہن میں کیا فرق ہے یہ تمام مثالیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے لنکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کورس ویب سائٹ کے اوپر تاکہ آپ خود بھی جا کے ان کو دیکھ سکیں ان کو پڑھ سکیں لیکن یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ ڈیٹا سٹوریز یا تو انفرمیشن کو انفرادی کر کے پیش کر رہی ہیں یا پھر ایسی معلومات نکال رہی ہیں جن کا پہلے علم نہیں تھا یا پھر کسی پیچیدہ مسئلے کو آسان بنا رہی ہیں ڈیٹا جنرلزم کی مدد سے یہ سب کام کرنا اس کے لئے کچھ مہارت درکار ہے اور اس میں کچھ وقت بھی لگتا ہے لیکن اس کورس میں ہم ایک بنیادی قابلیت حاصل کر لیں گے کچھ بیلڈنگ بلوکس ہم رکھ دیں گے جس کی مدد سے اگر آپ آگے چل کر ڈیٹا جنرلزم میں مزید چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گا ڈیٹا جنرلزم ہمارے لئے کیوں اہم ہے کیونکہ اب ڈیٹا کا حصول نسبتاً آسان ہو گیا ہے ابھی بھی حکومتیں اور پرائیوٹ بزنسز اکسر ڈیٹا کے حصول میں رکاوٹے پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن بہت سارا ڈیٹا آن لائن موجود ہے اور اتنا ڈیٹا پہلے کبھی آن لائن موجود نہیں تھا دوسرا یہ کہ ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لئے جو ٹولز درکار ہیں وہ اب بہت آسان ہو گئے ہیں ان کو سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے اور ان کی دستیابی بھی بہت آسان ہے وہ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتے ہیں یا آن لائن استعمال کیا جا سکتے ہیں دیسری اور بہت اہم وجہ یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ خبریں آن لائن پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کے آن لائن نیوز ایکسپیرینس کو زیادہ دلچسپ اور زیادہ میاری بنانے کے لئے ڈیٹا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ صحافیوں کے لئے ڈیٹا جنرلزم سیکھنا اس لئے اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ معلومات میں چھپے ہوئے رجحانات ڈھونڈ سکتے ہیں آپ نئے زاویوں سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ ایک ڈیجنل نیوز روم کے اندر اپنی کامیابی کی زمانت بنائے رکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹا جنرلزم کے پروسس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو میں شیئر کی گئی معلومات کو جلدی سے دہرا دوں سب سے پہلے ہم نے یہ تحق کیا کہ ڈیٹا صرف نمبر نہیں ہیں بلکہ اس میں ٹیکسٹ اور دیگر معلومات بھی شامل ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا جنرلزم صحافت کی وہ قسم ہے جس میں ہم کمپیوٹرز کے ذریعے معلومات کی جانچ پر تال کر کے ایسی خبریں نکال رہے ہیں جو عوامی مفاد کی طرف کانٹریبیوت کریں تیسرا یہ کہ میاری ڈیٹا خبریں وہ ہیں جو یا تو معلومات میں انفرادیت لے کر آئیں یا نئی معلومات عوام کے ساتھ شیئر کریں یا پیچیدہ معلومات کو آسان بنا کر عوام تک فرام کریں نمبر چار یہ کہ اب پہلے کے نسبت زیادہ ڈیٹا آویلیبل ہے ڈیٹا کا تلزیہ کرنے کے ٹولز آسان ہو گئے ہیں اور آسانی سے دستیاب ہیں اور عوام آن لائن خبریں پڑھ رہی ہیں لہٰذا ڈیٹا کو استعمال کر کے ان کے اس ایکسپیرنس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور پانچوی چیز یہ کہ ڈیٹا جنرلزم کی استعمال سے ہم اپنی رپورٹنگ کی کوالٹی بہتر کر سکتے ہیں شکریہ